جانک سے کچھ کھانے کا موڈ ہو تو جلتی سے کچھ بنانا ہوں تو اس ریسی پی کو لازمی ٹرائب کیجئے گا اسلام علیکم پیر پیویورز تو کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوئے سب ٹک ٹاک ہوں گے جی تو یہ میں نے چکن جو ہے یہ فرائی کیا ہے بولنرس چکن کی پیسے سے تو میں نے ان کو مسالہ لگا کے رکھ لیا ہوا تھا نمک مرچ اور کٹو ہلال مرچیں اور میں نے تھوڑا سا ادھٹ ڈال کے یہ جسٹ مسالہ لگا کے میں نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑا تھا اور پھر میں نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا بہرکل ہاف ٹی سپون اور یہ پیسز میں نے رکھ کے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تقریباً لو فلیم پر میں نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے کوک کیا ہے اور بہت اچھے سے یہ پیسز ریڈی ہو چونکہ آپ دیکھ سکتے کتنی مزیدار سے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں دوسری سائٹ پہ جو میں پاس بند پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے وہ روشٹ کر لیتی ہوں تبے کے اوپر تو اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل لگایا ہے اور یہ جو بند ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں اور فلیم کو بالکل میں نے لو رکھا ہوا ہے اور سپون کی مدد سے ان کو تھوڑا تھوڑا پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑے سے کک ہو جائیں تو آپ کو جس طرح سے اچھے لگتے ہوں آپ ایسے ٹرائی کر لیجئے گا لیکن یہ بہت اچھے اور کرسپی سے بن جاتے ہیں اور جب ہم ان کو کھاتے ہیں یا بائٹ لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بند جو ہے یہ ٹوٹا نہیں ہے تو یہ ایک ٹپ ہے چھوٹی سی اگر آپ چاہے تو اس کو لازمی ٹرائی کرنا آپ کو اچھا لگے گا تو بند کی جو دونوں سائیڈ ہیں ان کو میں نے سپون کی مدد سے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے جو ہے وہ پریس کر کے کہ تقریباً ایک چھو دو منٹ تک لو فلم پر کوکیا ہے اب میں اس کے اوپر ٹوٹا کیچپ ایڈ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورنگ کو ہی سب ہی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو فلم پسند ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہو تو کیچپ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر تھوڑی شے مائنز ایڈ کی تھی اور ساتھے تھوڑی شے بند کو بھی رکھتی تھی میں نے اس کے اوپر اور یہ رکھنے کے بعد میں یہ جو پیس چکن کا فرائی کیا ہوا تھا یہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اور میں نے یہ جو بند کے دونوں پیسی سے ان کے اوپر تھوڑی شیمائنز میں نے کیچپ لگایا تھا اب یہ جو پورا پیس ہے چکن کا جو بہت اچھے سے کک ہو چکا ہے یہ میں اس کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر اگین جو ہے تھوڑی سی بند کو بھی رکھ دوں گی اور پھر جو بند کا دوسرا پیس ہے وہ اس کے اوپر سٹ کر دوں گی بہت ہی مزیدار سا یہ برگر ریڈی ہو چکا تھا آپ بھی لازمی ٹائے کیجئے گا خوبصور انجوائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیشہ خوش رہیے اللہ حافظ